گھر کی کاموں کو اپنے لیے بہت زیادہ ایزی بھی بنایا جا سکتا ہے اور ہم ہوم میکرز یہ جانتی ہیں کہ ہم نے اپنے ٹائم کو اور اپنے گھر کی لسٹ کو کس طریقے سے منیج کرنا ہے سو آج کی ویڈیو میں بہت ہی کمال کے ایسے آئیڈیاز شیئر کرنے والی ہوں جو کہ اگر ڈیلی بیسز پہ آپ یوز کر لیں گے تو آپ کی لائف بھی میری طرح بہت زیادہ ایزی ہو جائے گی اور ہر کام آپ کر بھی سکیں گی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ٹپ ٹاپ ہوم تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ عید آنے والی ہے اور اس عید کے موقع پہ تو ہمارے گھروں میں دھیرو دھیر لیسن اور پیاز کٹ کیے جاتے ہیں اور ہوا کی بھی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو ہوا میں بیٹھ کر اگر آپ پیاز کو چھیلیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ پورے گھر کے اندر آپ کے پیاز کے چھل کے اٹھتے پھریں گے کبھی بیٹ ڈور کبھی سوفو اور کبھی ڈائننگ ٹیبل کے آس پاس ہی یہ گھومتے پھریں گے اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے بہت ہی چھوٹی سی ایک ٹپ شیئر کر رہی ہوں آپ نے ایک ڈیپ سا باؤل لے لینا جو تھوڑا سا گہرا ہو اب آپ نے جتنے بھی پیاز کٹ کرنے آپ نے اس کے اندر ڈال دینے اب آپ پیاز کو چھیلتے جائیں اور چھل کے آپ نے اسی پانی والے باؤل کے اندر ہی ڈالتے جانے تو آپ دیکھئے کہ آپ بلکل بھی پیاز کے چھل کے اڑیں گے بھی نہیں اور جو پیاز ہماری آنکھوں میں بہت زیادہ کٹ کرتے ہوئے چھوٹی ہے نا اور ہماری جان نکل دیا کہ آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو بھی آ جاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی آپ کے آنکھوں میں پانی بھی نہیں آئے گا آپ کو پیاز کی چھوٹن سے بھی بلکل ایریٹیشن نہیں ہوگی تو سیم اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ لیسن بھی ڈھر اڈھر چھیل سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں لیسن بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب یہ لیسن پانی کے اندر ڈال لی کے وجہ سے ایک تو چھل کے تو نہیں اڑیں گے ایک تو یہ زبردست یہ ہمارے لیے سہولت ہوگی اور دوسرے نمبر کی اوپر آپ کے لیسن بہت زیادہ سوفٹ ہونے کے وجہ سے منٹوں کے اندر ہی آپ اس کو ڈھر اڈھر لیسن چھیل سکتے ہیں اور اپنے کام کو بہت زیادہ ایزی بنا سکتے ہیں اور ٹائم کی بچت بھی بہت زیادہ کی جا سکتی ہے اس طریقے سے تو بہت ہی کمال کے حیکس ہے یہ تو آپ ضرور فالو کیجئے گا تو نیکسٹ اس طرح کے ٹیشو رول تو ہمارے گھر میں کچھن میں ہر وقت یوز ہوتے رہتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہمارے پاس اگر اس کے ٹیشو ہولڈر نہیں ہے تو آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے ٹیشو رول اوپن کی ہے بینہ ہی آپ نے اس طرح سے بینڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں جیسے میں اس کو موو کر رہی ہوں ہلکے ہاتھ سے اس کو بینڈ کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو بینڈ کرنا ہے بینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کی ایک سائٹ کی اوپر جو اس کی اوپر ریپنگ شیٹ ایک لگی ہوتی ہے پولیتھین سی شیٹ اس کی اوپر ریپ کی ہوتی ہے آپ نے ہلکی سی ایک سائٹ سے پھاڑ دینی ہے شیٹ پھاڑنے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اس کے اندر یہ جو ہارڈ والا ایک راؤنڈ شیف کا ایک گتہ ہوتا ہے یہ پائپ سائز کے اندر ڈالا ہوتا ہے تو یہ آپ نے نکال دینا یہ بھی آپ کے کافی سارے کام آ سکتا ہے آپ اس سے بہت سارے اورگنائزر بھی تیار کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اس کے اندر سے میں نے ٹیشو کو اس طرح سے باہر کو کھینچ لیا ہے اب بینہ ٹیشو ہولڈر کے بھی آپ کے ٹیشو بلکل بھی پھیلیں گے نہیں خراب نہیں ہوں گے کیونکہ اس کے ہر طرف دیکھیں ابھی بھی ٹیشو رول کے اوپر پولیتھین جو شیٹ ہے وہ اچھی طریقے سے کور ہی ہے تو بلکل بھی ٹیشو کی اوپر سے یہ شیٹ اترے گی نہیں اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب اس طرح کے جوسز کی باٹلز ہمارے گھروں میں کافی سارے آ رہی ہوتی ہیں بچے بڑے سبھی گرمی کے موسم میں تو بہت زیادہ ان کو انجوائے کرتے ہیں تو آپ ان بوٹلز کو بلکل بھی نہ بھینکا کیجئے میں آپ کے کچن میں کافی سارے کام کو ایزی بنا سکتے ہیں اور بہت زبردست آپ اس سے اورگنائزر بھی تیار کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ ایک چھوٹی بوٹل لے لیا ہے اور اس کے اوپر سے میں نے جو اس کی شیٹ لگی تھی وہ اتار دی اس کے بعد آپ نے کیپ کو ہلکا سا نلوز کر دینا تاکہ اس کے اندر سے جتنی بھی ائر ہے وہ باہر نکل جائے اب آپ نے اس کو بوٹل کو تھوڑا سا بینڈ کریں گے تو وہ کچھ اس طرح کی شیپ میں آ جائے گی اور سیزر کی ہلپ سے آپ ایزی لی ایک کٹ لگ آ کے اس کے بعد راؤن شیپ میں اس کو سیزر کی مدد سے ہی کٹ کرتے جائیے اگر آپ سیزر کی مدد سے نہ کٹ سکیں تو پھر آپ چھوٹی کو تھوڑا سا گرم کر کے کٹیں گے تو اس صورت میں بھی بہت اچھے طریقے سے یہ کٹ ہو جائے گی اب جو اس کے نیچے والا جو پارٹ ہمیں اتارا تھا وہ بھی آپ کے لئے ویسٹ بلکل نہیں اس کو بھی آپ کچھن میں ایسا ارگنائزر یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب آپ نے سیزر کی ہلپ سے یہ دیکھیں راؤن شیپ میں ایک سائیڈ کی اوپر نہ کٹ لگا دنے آپ نے بوٹل کی ایک سائیڈ ہی کٹ کرنی ہے دونوں سائیڈیں آپ نے کٹ نہیں کرنی اب آپ نے جتنے بھی اس کے ایجز ہیں وہ سارے اچھی طرح سے نیٹ کر دینے تاکہ یوز کرتے ہوئے آپ کے ہاتھوں کے اوپر بلکل بھی کہیں سے اس کی چوبن نہ ہو یہ چوبن آپ کے ہاتھوں میں تو یہ دیکھیں زبردستہ ہمارے پاس ایک ارگنائزر ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کا یوز کیا کرنا ہے ویسے تو آپ اس کو کسی بھی پرپس کے لئے کچھر میں یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ چینی کے کنٹینر میں دالوں کے کنٹینر میں یا پھر اس کے علاوہ چاولوں کے کنٹینر میں تو اچھی طرح سے یہ دیکھیں سارے سکیجز میں نے ریموف کر دیا ہیں بڑے بڑے مالز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ دالوں یا چاولوں کے یا چینی کے کنٹینر کے اندر اسی طرح کی ہی ارگنائزر دونے پہ پڑے ہوتے ہیں تو آپ گھر پہ ایک پرانی بوٹلز کی ہیلپ سے یہ زبردستی زیرو کاسٹ میں ہی ارگنائزر ریڈی کر سکتے ہیں تو آپ کو مارکٹ سے مہنگی مہنگی یہ چیزیں خریدنے کی بھی بلکل ضرورت نہیں بڑے گی تو اس ارگنائزر کو میں نے اپنے چاولوں والے کنٹینر کے اندر رکھ دیا جس کے اندر میں نے پہلے ایک کٹوری رکھی تھی لیکن اب میرے لئے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا اسی کو یوز کرنا لکڑی کے چمچ ہمارے گھروں میں کچن میں بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں کچن میں ہم ان کے ساتھ میٹھی بھی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ان کو جو مرچ مسالے والے جو کھانے ان کے لئے بھی یوز کر رہے تھے ہیں تو بہت زیادہ ان کا لگاتار اگر یوز کرتے رہیں تو یہ بہت ہی زیادہ گندے ہو جاتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ چکنائی جمع ہو جاتی ہے جیسے کہ یہ سالن بنانے والا جو سپون ہے جس کو ہم لوگ دوئی بولتے ہیں اس کا استعمال اتنا زیادہ کچن میں ہوتا ہے کہ آل ٹائن یہ کہلیں کہ دیکچی کے اندر ہی موجود ہوتی ہے تو ان کو صاف کرنا بہت ضروری ہے ہر پندرہ دن کے بعد آپ ان کی کلیننگ ضرور کیا کریں میں نے ایک دیکچی کے اندر لے لیا ہے گرم پانی اور اس کو میں نے پوپ بوائل کر لیا اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون ڈال گیا ہے میٹھا سوڈا اور ساتھ میں اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیں گے سفید سرکا اور اس کے بعد ہم جو لیکوڈ جو یوز کرتے ہیں بھرطن دھونے کے لیے لیمن میکس کا وہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہ بھی میں نے ون ٹیبل سپون ڈال لیا سرکا جو ہے اس کے اندر ساری جو چکنائی ہے چمچوں کی اس کیا توڑ کرے گا اور یہ جو میٹھا بنانے والا جو چمچ ہے وہ میں یہاں پہ واش نہیں کروں گی اس کو میں الگ سے ہی واش کروں گی کیونکہ یہاں پہ اب یہ نکلنے والی ہے ان کے اندر سے بہت زیادہ کہلے گندگی چکنائی اور جتنا بھی ان کے اندر جو کھانوں کا مختلف کھانوں کا جو کلر آ جاتا ہے وہ بھی سارا صاف ہوگا تو اگر ہم میٹھا بنانے والا چمچ بھی اس میں استعمال کریں گے وہ بھی ساتھ ان کے واش کریں گے تو پھر ان کی جو سمیل ہوگی جو ٹیسٹ ہوگا جو کلر ہوگا وہ اس چمچ کو ڈیمج کرے گا خراب کرے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ چھے سے سات منٹ میں نے ان کو اُبلتے پانی میں رکھے ان کو اچھی طرح سے صاف کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکنائی کتنی زیادہ نکل کر دیکچی کے اوپر آ چکی ہے تو یہ آپ کو جو تیرتی نظر آ رہی ہے یہ ساری ان چمچوں کے اوپر سے ہی چکنائی نکلی ہے اور پانی کا جو کلر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ چینج ہو چکا ہے اب میں نے ان کو نکال لیا واش کر لینا کافی ہوگا اور پانی کا جو کلر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گندہ ہے آپ اس کو پھینگ دیں یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے اور چمچ جو ہیں وہ ہمارے ایک دم سے نیٹ اینڈ کلین ہو چکے ہیں ان کے جو کلرز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کتنے فریش اور کتنے صاف یہ چمچ ہمارے لگ رہے اور بالکل بھی ان کے اندر سے اب جو کھانوں کی سمیل ہوتی ہے وہ بالکل بھی نہیں آ رہی تو یہاں پہ یہ جو میٹھا بنانے والا جو چمچ ہے یہ میں نے الگ سے ہی صاف کر لیا سیم طریقے سے آپ بھی دو ہفتوں کے بعد مہینے میں دو مرتبہ یہ چمچ اپنے ضرور صاف کیا کریں ان کے اندر بالکل بھی چکنائی نہیں رہے گیا اور نہ ہی کسی قسم کا ان کے اوپر سے اب کلر اترے گا بلا جہ جہ کن کو یوز کر سکتے ہیں سو دس پاس آل فر ٹوڈے پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائیب میرے پلیز لائک شیئر مجھے گیرے پلیز لائک شیئر